بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران ریاض خان کو اغواہ ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے ظاہر ہے جو ان کے چاہنے والے ہیں جو ان کے اہل خانہ ہیں جو ان کے دوست احباب ہیں سب کو ایک ہی خبر کا انتظار ہے کہ کب یہ بتایا جائے کہ عمران ریاض خان گھر پہنچ گئے ہیں یا عمران ریاض خان بازیاب ہو گئے ہیں یا عمران ریاض خان منظر عام پر آ گئے ہیں اب یہ بہت ساری باتیں ہیں اگر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی عدالت بھی ابھی تک کچھ نہیں کر سکی تو پھر ظاہر ہے لوگوں میں مایوسی ہوتی ہے لوگوں میں پریشانی ہوتی ہے اب جو آخری سماعت ہوئی اس میں پولیس نے دس روز کا وقت مانگا تھا اور حیران کن طور پر عمران ریاض خان کے وقالہ نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا کہ پولیس جو کوشش کر رہی ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے لوگوں کا خیال تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور ہو رہی ہیں جس کی بنیاد پر کمرہ عدالت کے اندر خود عمران ریاض کے وقالہ نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اب عمران ریاض خان کہاں پر ہیں کس کے پاس ہیں اتنے دن سے کہاں غائب رہے یہ وہ اہم سوالات ہیں جن کی سب کو تلاش ہے لیکن اب عمران ریاض خان سے متعلق جو خبر آئی ہے وہ بہت بڑی اور حوصلہ افضاہ ہے چلیں اور کچھ نہیں تو ہمیں کم از کم حوصلہ تو ہو گیا ہے ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ وہ جلد جلد واپس آئیں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ حارون رشید بڑے سینئر صحافی ہیں اور سنو نیوز پر شو کرتے ہیں چند روز پہلے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے بھی وہ زمان پارک پہنچے تھے بڑے دبانگ قسم کے جنرلسٹ ہیں اور لکھتے بھی بڑا شاندار ہیں انہوں نے آج یہ خوشخبری جس کو کہنا چاہیے سنائی ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اگر یہ عام بات ہوتی تو شاید میں اسے اپنی ویڈیو کا حصہ نہ بناتا لیکن حارون رشید بڑے کریڈبل اور اچھے جنرلسٹ ہیں سینئر صحافی ہیں انہوں نے آج صبح و صویرے ٹویٹر پر بتایا کہ عمران ریاض خان خیریت سے ہیں یہ پہلا حصہ ہے کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ان کی زندگی سے متعلق یا باقی چیزوں سے متعلق تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کرے وہ خیریت سے ہوں اور خیریت سے رہیں یہ ہم سب کی دعا ہے اگلے مرحلے میں انہوں نے دوسری خبر خوشخبری یہ سنائی ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ انشاءاللہ جلد رہا ہوں گے یہ بڑی اہم بات ہے آپ رہا تب کرتے ہیں جب آپ کسی کی کسٹڈی میں ہو رہا تب ہوتے ہیں جب آپ کو گرفتار کیا جائے رہا تب ہوتے ہیں جب آپ پر کوئی الزام ہو آپ ملزم ہو اور آپ کو پکڑ لیا جائے چلیں ہم اس پر نہیں جاتے کہ وہ کہاں سے رہا ہوں گے اور اگر رہا ہوئے تو وہ گرفتار کہاں پر رہے کس کے پاس رہے ظاہر ہے ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ نامعلوم کرنے والی مشین پاکستان میں لگی ہوئی ہے جو لوگوں کو غائب کر دیتی ہے اور وہ کون لوگ ہیں ان سے متعلق آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں خیر ہمارے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ جلد ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی اللہ کرے جلد جلد ان کی رہائی ہو تاکہ ان کے گھر والوں اور ان کے والدین کا جو امتحان ہے وہ ختم ہو ان کے بچے اور اہلیہ کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو ظاہر ہے ہم سب بھی پریشان ہیں خاص طور پر ایسا شخص جو بے گناہ ہو جس کا کوئی کرائم نہ بتایا گیا ہو اور وہ غائب کر دیا جائے اس پر سب کو دعا کرنی چاہیے تو عمران ریاض خان کا کیس بڑا اہم ہے وہ بڑے ووکل پرسن ہیں موسر آواز ہیں کمپرومائز نہیں کرتے تو ان کے حوالے سے زیادہ کنسرن شو کیا جا رہا تھا دوسری جانب ناظرین اکرام لگتا ہے کہ شہباز حکومت کے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے اور وہ جلدی جلدی بہت ساری چیزیں لپیٹنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں کوئی بھی موقع نہ ملے تو وہ سب کر چکی ہوں آپ جانتے ہیں کہ کل پاکستان میں سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ میاں محمد نواز شریف کی بی اے کی ڈگری گم ہو گئی ہے تو ڈپلیکیٹ ڈگری چاہیے سیکنڈ ڈویزن میں پاس کرنے والے نواز شریف ہیں یہاں پر تو پتہ نہیں پاکستانیوں کا کیا کچھ گم ہو گیا ہے ہمیں تو اس کی فکر نہیں ہے لیکن میاں محمد نواز شریف کی بی اے کی ڈگری کی بہت زیادہ فکر ہے اب پتہ یہ چلا ہے کہ اصل میں میاں نواز شریف کی ناہلی ختم کروانے کے لیے پیٹیشن دائر کی جانی ہے پھر اس کے بعد انتخابات کے حوالے سے ان کی ڈاکومنٹیشن پوری کی جا رہی ہے آج یہ پتہ چلا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اہم اجلاس اسلام آباد میں ہوگا اجلاس مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹریٹ چک شہزاد میں دوپہر اڑھائی بجے ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف پارٹی صدر میاں محمد شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے اجلاس میں پارٹی کی مرکزی قیادت عود داران اور رہنما شرکت کریں گے اجلاس میں انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے مجھے یہ بتا دیں یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں اس میں کیا نواز شریف کے تاہیات قائد کے علاوہ بھی کوئی تاہیات قائد بن سکے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا شہباز شریف کے علاوہ بھی یہ شریف خاندان سے ہٹ کے بھی کوئی مسلم لیگ نون کا صدر ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو آپ یہ زحمت یا اتمام حجت کیوں کر رہے ہیں جس بات کا ہمیں پتہ ہے لیکن ظاہر ہے لوگوں کے سامنے یہ شو کرنا ہے کہ یہ بڑی جمہوری جماعت ہے جو ایک فیملی لیمیٹڈ کمپنی ہے جو وزیر خزانہ بھی اپنے گھر سے باہر یا اپنے رشتہ داروں سے باہر نہیں نکال سکتی تو باقی یہ سب کیا کریں گے دوسری جانب انہی سے متعلق بتایا گیا ہے کہ ایک بہت اہم ملاقات تیہ ہو گئی ہے یا آپ کہہ لیں کہ شہباز شریف نے ایک اور دورے کی تیاری پکڑ لی ہے خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان اہم ملاقات بائیس جون کو تیہ پائی ہے اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان آ جائیں اور پاکستان میں ان کی ملاقات ہو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے شخصیات لندن جائیں یا ان کی لندن طلبی ہو اب فرانس ٹور پر شہباز شریف نے جانا ہے تو چلیں رستے میں فیملی کو بھی مل لیں گے بھائی کو بھی مل لیں گے دیگر میٹنگز بھی ہو جائیں گی تو لندن میں نواز شریف کی رہائشگاہ پر یہ ملاقات تیہ پائی ہے حیران کن طور پر دونوں بھائی ہیں لیکن بھائیوں کے درمیان بھی اس طرح سے ملاقات کا پروٹوکول ہوتا ہے یہ بھی ایک دلچسپ خبر ہے آج کل ان کے حوالے سے تو خبریں آ رہی ہیں لیکن دوسری جانب جو ان کے مخالفین ہیں ان سے متعلق کیا خبریں ہیں پنجاب میں انٹی کرپشن آپ کو بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے خیبر پختونخواہ میں اب ایک اور محکمے کو چابی دے دی گئی ہے اور وہ ہے ایکسائز کا محکمہ ایکسائز اور پولیس چھاپے مار رہی ہے شاہ فرمان کے گھر پر چھاپا مارا گیا وہ سابق گورنر رہے ہیں وہاں سے دو گاڑیاں برامت کی گئیں اس کے بعد اسد کیسر کے گھر پر چھاپا مارا گیا پھر شہرام ترکی جو سابق وزیر ہیں ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا تو ایکسائز پولیس بڑی ایکٹیو ہے اور وہ ایسے کام بھی کر رہی ہے جو اس نے اس سے پہلے گزشتہ کئی برسوں میں نہیں کیے تو یہ خبر پختونخواہ کی بات ہو گئی جبکہ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے اندر جو سابق گورنر پنجاب رہے ہیں لطیف خوصہ رات کو ان کے گھر پر مبینہ طور پر فائرنگ ہوئی ہے جس میں ان کے ڈرائیور کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں لطیف خوصہ نے کل ہی بڑی دبنگ تقریر کی تھی بینظیر کا حوالہ دیا تا شیری مزاری سے متعلق گفتگو کی تھی اور فیملی کوٹس کی مخالفت کی تھی تھوڑے دن قبل بھی ان کے گھر پر اسی طرح کی کاروائی ہوئی تھی اب رات کو ہی اس کاروائی کا کیا مطلب ہے یہ کیا میسج کنوے کیا گیا ہے ظاہر ہے وہ خود فوجداری قوانین کے بڑے ماہر ہیں لطیف خوصہ صاحب ان کو ہم سے زیادہ اس بارے میں پتا ہے دوسری جانب ہمیں بتایا گیا تھا کہ چونکہ اب رشین آئل آنا شروع ہو گیا ہے تو دیکھیں کیسے جلد جلد حالات ٹھیک ہوتے ہیں پاکستان کے اندر پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں کم ہوں گی شہباز شریف اور ان کے حامی فخر سے ٹویٹر پر بتا رہے تھے کہ جو کام کوئی نہیں کر سکا وہ شہباز شریف نے کر دیا اور پاکستان کے اندر اب دولت کی ریل پیل ہونے لگی ہے دودھ شہد کی نہریں بہنے لگی ہیں تو پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں کم ہوں گی لیکن رات کو حکومت نے کیا بتایا اس سے پہلے جو خبریں چلوائی گئیں کہا گیا کہ تیس سے چالیس روپے پیٹرول اور ڈیزل میں کمی ہوگی لیکن اب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت برقرار رہے گی اور تیس جون تک یہ برقرار رہے گی تو آپ نے جو اتنا شور مچایا ہوا تھا ریلیف اور سستہ کرنے کا وہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے حکومت کار کردگی دکھانا چاہتی ہے لیکن پھر اسحاق دار سامنے آتے ہیں صحافی سوال کرتے ہیں اور یوں ساری کی ساری میڈیا مینجمنٹ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے مفتہ اسماعیل کہہ رہے تھے کہ وزارت خزانہ تو پہلے فیصلہ کر لے کہ آپ نے آئیم ایف پروگرام میں جانا ہے یا نہیں جانا یہ پاکستان کے سٹیٹ آفیئرز ہیں جو اس وقت ہمیں چلتے دکھائی دے رہے ہیں اس وقت حکومت جو ہے وہ ڈیریکشن لیس ہے کوئی ڈیریکشن نہیں ہے اور جیسے کوئی اندھیرے میں بھاگم بھاگ چلا جا رہا ہو اور ٹکراتا اور گرتا پھر رہا ہو یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال بن چکی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا